اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دہ بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا ایک ٹائم ہوا کرتا تھا جب انڈیا جو تھا یہ نیپال سری لنکا بنگلا دیش ان کو چھوٹا دیش کہہ کر ٹریٹ کرتا تھا اور یہ ٹرم انڈین میڈیا کے اندر عام طور پر استعمال ہوتی تھی کہ پڑوس کے چھوٹے دیش نیپال کو چھوٹا بھائی کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا کہ وہ چھوٹے بھائی ہیں ہم بڑے بھائی ہیں اور سری لنکا بنگلا دیش بھوٹان ان کو چھوٹے دیش کہا جاتا تھا انڈیا بڑا دیش ہے یہ اس کے ساتھ چھوٹے دیش ہیں لیکن پھر چین کے اوبرنے کے بعد پتا چلا کہ جنہیں انڈین میڈیا چھوٹا دیش کہہ رہا ہے یہ تو بہت ہی بڑے ہیں اور اسٹرٹیجیکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہیں چین ان کی اسٹرٹیجیک اہمیت کو جانتا تھا انڈیا نہیں جان سکا اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ نیپالیوں نے اوپن لی کہنا شروع کر دیا کہ انف ہمیں چھوٹا بھائی کہنا بند کر دو آپ اور ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے وی آر ایکول اور ادھر بنگلا دیش کے اندر چین کا آثار آنے سے پتا چلا کہ یہ تو سولہ کروڑ لوگوں کا ملک ہے چھوٹا ملک کدھر ہے سولہ کروڑ کوئی چھوٹی پبلک تو نہیں ہوتی نا تو یہ ٹرم غلط تھا اور انڈیا کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ آج تک ان کو ہم چھوٹا دیش کہہ کر غلطی کرتے رہے ہیں اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے ڈیکٹس تک انڈیا کے اندر یہ جو چھوٹے دیش والا ٹرم جو تھا کیوں استعمال ہوتا رہا کبھی آپ نے سوچا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ انڈیا میں کانگریس کی لبرل سرکار ہو یا رسس بی جے پی کے گھنوں کی سرکار ہو ایک چیز تو کومن رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ سے کومن رہی ہے اور وہ یہ کہ اس پورے ریجن کو یہ جو پورا ریجن ہے نا جسے آپ سب کانٹیننٹ کہتے ہیں جس میں ونگلہ دیش آتا ہے جس میں باکستان آجتا ہے اور ایوین اس میں سری لنکا بھوٹا نیپالی سارے یہ جو پورا ریجن ہے نا یہ دونوں انڈیا کے انتہا پسند بھی انڈیا کے لبرلز بھی اس پورے ریجن کو انڈیا کا زون آف انفلیونس سمجھتے رہے ہیں کہ ہسٹوریکلی یہ ہمارا ایک زون آف انفلیونس رہا ہے ہمارا یہاں پر اثر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ سب ہم پر ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اسی لئے یہ ٹرم وجود میں آئی انڈیا کے اندر چھوٹے دیشوں والی لیکن اب جیسے کہ یہ خطہ یہ ریجن چین کا زون آف انفلیونس پریکٹیکلی بن چکا ہے اسی لئے یہ ٹرم وہاں انڈیا کے اندر کم یوز ہوتی ہے اب آپ کو یہ ورڈ کم سننے کو ملتے ہیں کیونکہ اب اس کو چائنیز انفلیونس کے اندر پورا آ گیا نا یہ سارا تو اس چائنیز انفلیونس کو ڈاؤن کرنے کی اٹیمٹس ہمیں نظر آتے ہیں اور اس اٹیمٹ کو آپ ہائی برڈ وارفیر انفارمیشن وارفیر کہتے ہیں یہ نئے زمانے کی جنگوں کا ایک حصہ ہے بنگلہ دش میں بھی بنگلہ دش کے اندر سے بھی اٹیمٹس نظر آتی ہیں اور بنگلہ دش کے باہر سے بھی یعنی انڈیا سے بھی اٹیمٹس نظر آتی ہیں کہ چائنہ اور چائنہ کے گروپ کے ملکوں خاص طور پر پاکستان کو اس کی امیج کو ڈاؤن کرنا ہے انڈیا کی گری ہوئی امیج کو اٹھانے کے لیے ان کو ڈاؤن کرنا ضروری ہے اور اب اس کے اٹیمٹس ہا لیا جو دن ہیں ان میں تیز ہو چکے ہیں ہائی برڈ وار اسے کہتے ہیں یا انفارمیشن وارفیر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو اپوننٹ ہیں نا ان کی ریپیوٹیشن کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز کے برخلاف کسی ملک کی امیج کو اٹھانے کی آپ کوشش کرتے ہیں یہ ہائی برڈ وارفیر کا حصہ ہوتا ہے اس سلسلے میں نیا جو شوشہ انڈین میڈیا نے اور بنگلہ دش کے اندر جو پرو انڈین میڈیا ہے انہوں نے ملکے چھوڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دش کے اندر یہ جو ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کا ایک احساس بڑھ چکا ہے یہ بات نوٹ کی گئی ہے حالیہ کچھ سالوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ وہاں پر پبلک کے اندر یہ ایک ویزیبل تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ ہم بنگلہ دشی مسلمان ہیں اور مسلم ورڈ کے ساتھ ہمارا آلائنس ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے ہمیں انڈیا سینٹرک نہیں ہونا چاہیے اب اس نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پر یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے پرو انڈیا جو وہاں پر میڈیا آوسز ہیں ان کی جانب سے بھی اور انڈین میڈیا کی خود کے جانب سے بھی یہ نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ آئی ایس آئیس کے پیچھے ہے اس نیریٹیو کو پھیلانے کے پیچھے آئی ایس آئی ہے انڈیا کے خلاف بنگلہ دش کے اندر یہ جو مسلم نیشنلزم بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے انڈیا کا ایک اخبار ہے یہ بنگلہ دشی ایک اخبار کے حوالے سے ان کی ایک ریپورٹ کی حوالے سے لکھ رہے ہیں یعنی ریپورٹ ایک بنگلہ دشی اخبار میں چھپی ہے اس کے حوالے سے ایکانومک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ بنگلہ دش کے اندر انڈیا کے خلاف ماحول آئی ایس آئی بنا رہا ہے اور عجب بات یہ ہے کہ اور الزامات کے ساتھ ساتھ ایک واتس اپ گروپ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس ریپورٹ کے اندر کہ آئی ایس آئی جو ہے نا یہ ایک واتس اپ گروپ سے بنگلہ دش کے اندر نیرےٹیو بیلڈنگ کر رہا ہے یعنی سولہ کروڑ لوگوں کا مولک بنگلہ دش اور انڈین میڈیا کے بقول اور پرو انڈیا جو بنگلہ دشی میڈیا ہے کچھ گروپ سے بنگلہ دش کے اندر ان کے بقول سولہ کروڑ لوگوں کی جو ایک نیرےٹیو بیلڈنگ ہے وہ واتس اپ گروپ کے ذریعے ہو رہی ہے فرما رہے ہیں کہ دھاکہ کے اندر جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے انہوں نے جناب ایک واتس اپ گروپ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر بنگلہ دش کی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں سیویل سوسائٹی کے لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے بنگلہ دش کی جو انفلیونسرز ہیں ان کو ایڈ کیا گیا ہے اور اس واتس اپ گروپ کے ذریعے بنگلہ دش کے اندر انٹی انڈیا سینٹیمنٹس بڑھائے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر پاکستانی ہائی کمیشنر بیچارہ جمعہ مبارک کی کوئی فارورڈڈ میسج بھیجتے ہیں اس گروپ میں تو وہ بھی آئی ایس آئی کی سادش ہے جبکہ یہ جو سی اے انر سی انڈیا نے پاس کیا ہوا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو اس اوبجیکٹیو کے ساتھ پاس کیا گیا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو بنگلہ دش بیجیں گے اور بنگلہ دش کی ہندووں کے انڈیا لائیں گے اسی لئے انر سی سی اے لائے گیا ہے ان میڈیا گروپ کے حوالے سے جو پرو انڈیا میڈیا گروپ ہیں ان کے حوالے سے اس سے محبت پیدا ہو رہی ہے انڈیا بنگلہ دش کی بھی محبت پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے بھی محبت پیدا ہو رہی ہے جبکہ یہ جو پاکستانی ہائی کمیشنر نے ایک واتس اپ گروپ بنایا ہوا ہے اور چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس انڈیا کے خلاف جو ایک ہیں وہاں پر تو وہ نفرت پھلا رہے ہیں سی اے انر سی کچھ نہیں کر رہا بی جے پی آرے سے کچھ نہیں کر رہے نہ 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 وہ تو فرشتے ہیں اصل تو یہ سوشل میڈیا والے جو گروپ سے یہ اکڑ بڑ کر رہے ہیں اور مزید کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ یہ جو مودی صاحب بنگلہ دش آئے تھے اور بنگلہ دش کے اندر لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر بی جے پی کو نانی یاد دلا دی تھی یہ اصل میں غصہ پاکستان کا پیدا کیا ہوا ہے یہ جو انڈیا کی ہومینسٹر صاحب ہیں امیشا صاحب ان کے بنگلہ دش کی عوام کو دیمک کہنا اور ان کو سمندر میں پھینکنے والی خبروں پر غصہ تھوڑی ہے بنگلہ دش کے لوگوں کو نہ 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 پاکستان پاکستان غصہ دلارہ ہے امیشا تو پیار میں بنگلہ دشیوں کو دیمک کہہ رہے ہیں اور گز بیٹیا بولتے ہیں اور سمندر میں پھینکنے کی بات ایسے ہی پیار میں کرتے رہتے ہیں اصل تو پاکستان کر رہا ہے اچھا یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ سالوں سے انڈیا کی جانب سے پانی چوری سے لے کر بورڈر کلنگز تک کے معاملات کا جو غصہ بنگلہ دشکیہ وام میں فطرتی طور پر پایا جاتا ہے ان ایشیوز کو حل کرنے کی بجائے ان کے سلیوشنز پر لکھنے کی بجائے اور انڈیا کو اس پر پریشرائز کرنے کی بجائے کہ وہ ان مسائل کو حل کریں پبلک کو یہ لوری سنائی جا رہی ہے پبلک کو یہ لوری سنائی جا رہی ہے کہ انڈیا پر غصہ مت ہوں یہ وارڈر کلنگز ہوتی رہتی ہیں پانی چوری ہوتا رہتا ہے سیاست دانگالیاں دیتے رہتے ہیں ان کو چھوڑیں آپ پاکستان پر غصہ کریں آئیے سائے دیکھیں نا وارس ایپ گروپ بنا رہا ہے نیریٹیو ویلڈنگ کر رہا ہے اچھا یہ ویسے یہ طریقہ کس کا ہے اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ کس کا طریقہ ہے واردات ہے آئیے سائے پاکستان وغیرہ کو مسلمانیت کو ان کو سب کو یوز کر کے اپنے فائدے کے لیے کون نیریٹیو ویلڈنگ کرتا ہے یہ طریقہ کس کا رہا ہے کشمیر کی ایک پولیٹیشن ہے جو کہ وہاں کی چند پرو انڈیا پارٹیز چند پرو انڈیا لیڈرز میں سے ایک ہیں محبوبہ مفتی یہ خود فرما رہی ہیں کہ طالبان افغانستان اور پاکستان یہ بی جے پی کے اہم مدد ہیں اپنی نیریٹیو ویلڈنگ کے لیے کشمیر کی ایک پرو انڈیا پولیٹیشن یہ کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جہاں آپ کو یہ نظر آ جائے نا مدد ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو بی جے پی نظر آئے گی وہ ہوں گے ان کے پیچھے کیونکہ یہ ان کی سیاست کا بریڈ اینڈ بٹر ہے اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کی فورن پولیسی ہو یا پھر کہیں کسی ملک کے اندر نیریٹیو ویلڈنگ کرنا ہو پاکستان کی خلاف وہاں پر بی جے پی آر ایس ایس اس قسم کی چیزیں استعمال کرتی رہتی ہیں تو اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش کے اندر اس طرح کے میڈیا ہاؤسز پرو انڈیا میڈیا ہاؤسز جانتے ہوئے یا انجانے میں انڈیا نیریٹیو کو پروموٹ کریں اور پھر ان کی چھاپی ہوئی خبروں کو ان کی چھاپی ہوئی سٹوریز کو انڈیا میڈیا دوسرے فیض میں یہ کہ انڈیا میڈیا ان کو اٹھا کے پروموٹ کرتا رہے گلوبلی انڈیا کا سافٹ ایمیج گریئٹ کرنے کے لیے ان سارے میڈیا گروپس کو ایک منٹ ذرا سوچنا چاہیے ان کو ان سوالات پر سوچنا چاہیے جو کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے انڈیا پر غصے کی اصل ریزن سے ان پر سوچنا چاہیے کہ بیس لاکھ آسامی مسلمان ان سے سیٹیزنشپ چھین کے ان کو بنگلہ دیش کی طرف دھکیلنے کا پروسس جو کہ دوہزار بیس سے شروع ہو چکا ہے کیا یہ آئی ایس آئی نے شروع کروایا ہے اب ان بیس لاکھ لوگوں سے سیٹیزنشپ جو چھینی گئی ہے اب نہ تو یہ پروپرٹی لے سکتے ہیں نہ یہ بیچارے جواب کر سکتے ہیں نہ ان کے گھر میں بجلی کا میٹر لگ سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہوگا کیا یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کام دھندہ کریں گے نہ وہ تو ان کو ملے گا نہیں وہاں پر تو کیا ہوگا سلولی سلولی مائیگریشن سے سٹارٹ ہوں گی آسام سے مائیگریشن سے سٹارٹ ہوں گی اور سلولی یہ بندے خود ہی بنگلہ دیش کی اندر آتے جائیں گی بورڈر کروس کر کی اور خود ہی آتے جائیں گی ان کو جھوٹ بول کر بنگلہ دیشی اس لیے قرار دیا جاتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل ہسٹی ہے کیا آسام بنگلہ دیش کا حصہ رہا ہے اور وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں یہ بڑی حد تک مماثلت رکھتے ہیں میچ کرتے ہیں بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے لیکن یہ بنگلہ دیش کا حصہ رہا ہے ہسٹوریکلی یہ بنگلہ دیش کا علاقہ رہا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کا بنگلہ دیشیوں سے میچ کرنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اس کو جھوٹے پروپگنڈا میں یوز کیا جاتا ہے کہ یہ گس بیٹی ہیں گس بیٹی ہیں نہیں ہیں یہ بنگلہ دیش کا حصہ رہا ہے تو ان کی کلچر کا ان پر انفلیونس لیا سام پر تو اس کو پھر جھوٹ بول کے کہا جاتا ہے کہ یہ گس کیا گئے یہ گس کے نہیں آئے یہ صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں اصل میں تو ان سے جو سیٹیزل شپ چھینی گئی ہے اور ان کو ادھر بھیجنے کی پروسس شروع ہوا ہے تو اس میں کیا آئی ایس آئے کا ہاتھ ہے تو بنگلہ دیش کے لوگوں کو آئی ایس آئے پہ گصہ آئے گا اس پہ یا انڈیا پہ گصہ آئے گا ظاہر ہے بی جے پی نے کیا ہے نا یہ سب کچھ تو اس کے نتیجے میں جو گصہ بنگلہ دیش کے اندر پیدا ہوگا وہ آئی ایس آئے پہ پیدا نہیں ہوگا پھر مونسون کے سیزن میں انڈیا سے تمام انڈیا کی جو بیراجز ہیں ان کے گیٹس کھول دیے جاتے ہیں اور فلٹس کو بنگلہ دیش کے اندر ڈائی وڈ کیا جاتا ہے جان بوچ کے تو جو بندہ ان فلٹس میں بے گھر ہو جاتا ہے جس کا گھر ڈوب جاتا ہے جس کی زندگی بھر کی کمائی ڈوب جاتی ہے اس بندے کو بنگلہ دیش کے اندر اس بندے کو آئی ایس آئے پہ گصہ ہوگا یا انڈیا پہ گصہ ہوگا انڈیا تیستہ دریا کے پانی کا ہمیشہ اس کا دریا کا پانی جو ہے وہ روک دیتا ہے جب اوپر سے پانی کم ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی روک دیتے ہیں تو جس کسان کی زمین پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہوگی اس کو آئی ایس آئے پہ گصہ ہوگا یہ ریل ایشوز ہیں نا اس پہ بات کریں کہانیاں بنانا چھوڑیں جس کسان کی زمین بنجر ہوگی تیستہ کا پانی نہ ہونے پہ اس کو آئی ایس آئے پہ گصہ ہوگا کیا آئی ایس آئی انڈیا کو کہتی ہے کہ تم تیس تک اپا نہیں روکو کیا آئی ایس آئی انڈیا کے ہوم منسٹر کو کہتی ہے یہ جو دو ٹکے کا گول گپے کی شکل والا انسان اتنی بڑی ایک کمیونٹی کو اتنی ایمپورٹنٹ ملک کو اپنی پیٹی پولیٹکس کی وجہ سے گالی دے کر ان کو دیمک کہتا ہے سمندر میں بے آف بنگال میں پھینکنے کی بات کرتا ہے کہ میں ان کو سمندر میں ڈالوں گا یہ اس کو آئی ایس آئی کہتی ہے کہ اس طرح کی غیر ذمہ واری والی باتیں کریں بلکہ ہی گوٹ اوے ویڈ ڈیٹ یہ ہم آپ کو بتا دیں ان پرو انڈیا لوبیز کی وجہ سے ہی ہی گوٹ اوے ویڈ ڈیٹ انڈیا سے بنگلہ دیش کو ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈاؤن کر دینے چاہیے تھے اس بندے سے معافی مانگوانی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیا آئی ایس آئی کا اس میں کردار تھا سوچنے کی بات ہے نا تو پبلک تو دیکھ رہی ہے نا ان کا گصہ تو اس پہ نیچرل سی بات ہے حرکت ہی ایسی ہے کہ انڈیا کے ہوم منسٹر کی لیول سے اس قسم کی باتیں کی گئی تو اس میں آئی ایس آئی کا کیا رول ہے کیا آئی ایس آئی نے انڈیا سے کہا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے سمندر پر اپنا کلیم جاتا ہے یہ جو جنرلز قبل انڈیا نے حرکت کی ہے بڑی ہی غیر دمیواری حرکت کی ہوئی ہے اتنے ڈیکٹس کے بعد انڈیا کو یاد آیا ہے کہ جو بنگلہ دیش اتنے ڈیکٹس سے جو بنگلہ دیش کا سمندر ہے اس کیلئے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سمندر ہے کیا آئی ایس آئی کہتی ہے کہ اس پہ آپ اپنا جو ہے وہ حق جاتا ہے بنگلہ دیش کے سمندر پر کیا آئی ایس آئی کہتی ہے بی ایس ایف کو کہ بھائی آپ سولہ سولہ سال کے ٹینیجرز اور اسی اسی سال کے بزرگوں کو گولی مار دیں انڈیا بنگلہ دیش بورڈر پر انفلیٹرشن کے بہانے ان کو گولی مار دیں تو جب یہ اتنے میسیو مسائل ہیں جب یہ ریال ایشوز ہیں اصل میں بنگلہ دیش کے جب یہ حل نہیں ہوں گے تو پبلک کا گصہ انڈیا پر بڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا پھر ان سب باتوں پر لکھنے کی بجائے آخر بڑی صفائی کے ساتھ انڈیا کو کلین چٹ دیتے ہوئے اس کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے عوام کے تمام گصے کا رخ آئیے سائے اور پاکستان کی طرف موڑنے کے لئے یہ میڈیا ہاؤسز ڈیلیبرٹلی کام کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی لیکن بنگلہ دیش کے اندر کم سے کم جو پرو انڈیا میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اس طرح کی عمل سے جو کہ یہ جان بوچ کے کر رہے ہیں یا ہم جانے میں کر رہے ہیں ان کے اس طرح کی عمل سے بنگلہ دیش کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے یہ سوچنا چاہیے کیا یہ مناسب بات ہے کہ ان ریال ایشیوز سے بنگلہ دیش کی لوگوں کا دھیان ہٹوانے کی بجا ہے جسٹ بکوز ان کو انڈیا پہ گسا آ رہا ہے تو آپ ان ایشیوز سے دھیان ہی ہٹا دیں اس کو ڈیورڈ کر دیں باکستان کی طرف کیا یہ مناسب بات ہے اور جہاں تک انڈیا میڈیا کی اپنی کریڈیبیلیٹی کی بات ہے تو دنیا میں ان کو کوئی زیادہ سیریسٹی نہیں لیتا ابھی کل پرسوں کا جوک دیکھ لیں جوک لٹرالی جوک ہوا ہے را کے میڈیا سیل سے جڑے ہوئے انڈیا نے ایک جنرلسٹ ہے انناب گوسوامی صاحب جو کہ کیک آؤٹ بنگلہ دشیز پرام انڈیا جیسی بڑی ہی زہریلی کمبین بھی کر چکے ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کابل کے سرینہ ہوتل کا ففت فلور آئیے سی نے بک کروایا ہوا ہے اور پورے افغانستان کا جو آپریشن ہے اور پنج شہر کا آپریشن وہی سے چلا رہے ہیں وہ ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا انہوں نے اس حد تک بھونگی ماری کہ سرینہ ہوتل کا ففت فلور پر موجود آئیے سی کہ بندوں نے رات کو کھانے میں کیا آرڈر کیا یہ بھی مجھے پتا ہے یعنی اس کو سب کچھ بتا رہا ہے لیکن سرینہ ہوتل کابل کا کوئی پانچوہ فلور نہیں ہے وہ بیلڈنگ ہی دو فلور کیے یعنی اس میں نہ تیسرا فلور ہے نہ چوتھا نہ پانچوہ اور اس نے کہا کہ پانچوہ فلور پر ٹھہرے ہوئے this is the level of Indian media تو بنگلہ دیش کے ان تمام media houses کو یہ جو پروے انڈیا میڈیا houses سارے نہیں بہت سارے تو بڑے ہی زبردست نیشنلیس میڈیا وہاں کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے ہی زبردست جو کہ نیوٹرل ہیں لیکن کچھ کچھ ایسے ہیں جو کہ انڈیا کی سائیڈ لیتے ہوئے کوئی لائن بھی کروز کر جاتا ہیں ان کو انڈیا کے ایک میں اتنا آگے جانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھنا چاہیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کے لیے جو انگر ہے وہ کیوں ہے اس کا تعلق ریال ایشیوز کے ساتھ ہیں جن کو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ابھی اور ان کو جلد حل کرنے کے بجائے اس انگر کو خامخہ پاکستان کی طرف نہ ڈائیوٹ کر دیا جائے اس انگر کو ان ایشیوز پر ہی رکھا جائے جو کہ ریال ایشیوز ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ